السلام علیکم سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے اس چھوٹے سے ویڈیو کے بارے میں یہ ویڈیو پچھلے چار پانچ دن سے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر ایسا کیا خاص ہے کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے تو اس ویڈیو کے اندر خاص بات یہ ہے کہ ایک یہودی انسان بہت سارے یہودیوں کے سامنے فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں بات کر رہا ہے ایک یہودی انسان بہت سارے یہودی انسانوں کے سامنے فلسطینی مسلمانوں کے جو انسانی حقوق ہیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ بات اس ویڈیو کو خاص بناتی ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی آپ لوگوں نے کسی بھی یہودی کو فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا جب بھی آپ نے یہودیوں کو دیکھا ہوگا مسلمانوں کے اوپر تشدد کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ان کے گھروں کو گراتے ہوئے دیکھا ہوگا ان کو قید کر کے جیلوں میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کبھی بھی آپ نے یہودیوں کسی بھی یہودی کو فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں یا انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا شاید میرے حساب سے یہ پہلا ایسا ویڈیو آیا ہے جہاں ایک یہودی اتنے سارے یہودیوں کے درمیان فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں بولا ہے اور ان کی انسانی حقوق کے بارے میں بولا ہے اس لیے یہ ویڈیو خاص ہوا اور بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا بھی سہی شیئر بھی کیا سب سے پہلے 30-40 سیکنڈ کا یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک اور یہ والا ویڈیو دکھاؤں گا جہاں ایک فلسطینی ماں اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھی ہوئی ہے کیوں بیٹھی ہوئی ہے کیا وجہ ہے وہ ویڈیو کے بعد بتاؤں گا پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں مجھے جو ڈیو 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 ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر اس یہودی کی آواز بھی آپ لوگوں نے سنی جو فلسطینی مسلمانوں کے انسانی حقوق کے بارے میں بات کر رہا تھا لیکن ساتھ میں ویڈیو میں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہی اس یہودی نے مسلمانوں کی حمایت میں بات کی وہاں بیٹھے ہوئے سارے یہودیوں کی شکلیں بگڑ گئی وہ مسلمانوں کو عجیب و غریب نام سے بولنے لگے وہ گالیاں تک دینے لگے مسلمانوں کی حمایت کرنے والے اس یہودی کو ہال سے ہی بار نکال دیا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے کتنی کوٹ کوٹ کر کے نفرت بھری ہوئی ہے اس ویڈیو سے پہلے کبھی اگر آپ نے کسی ایسے یہودی کی ویڈیو دیکھی ہو وہ جو مسلمانوں کی حمایت میں بات کر رہا ہے تو وہ اسرائیلی ویڈیو نہیں ہوگی یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں وہ کسی دوسرے ملک کی ویڈیو ہوگی یہ تو اسرائیل کی ویڈیو ہے اسرائیلی یہودی کبھی بھی مسلمانوں کی حمایت میں بات نہیں کر سکتا یہ ایک ایسی ویڈیو ملی اس لیے یہ ویڈیو خاص لگی مسلمان وغیر مسلم سبھی اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ایک فلسطینی ماں اپنے بیٹی کی قبر پر بیٹھی ہوئی ہے کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ اس ماں کے بیٹی کی قبر جس قبرستان کے اندر ہے اس قبرستان کو یہودی پوری طرح سے توڑ رہے ہیں اس قبرستان میں مسلمانوں کی جتنی بھی قبریں ہیں ان قبروں کے اوپر بلڈوزر چلا کر کے ان قبروں کو زمین دوز کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک پارگ بنایا جا رہا ہے خاص کر کے یہودیوں کے لیے اس مسلمان ماں کی یہ زد ہے کہ میں اپنے بچے کی قبر نہیں توڑنے دوں گی خیر جتنی دیر یہ بیٹھ سکتی تھی یہ بیٹھی اس نے کوشش کی بعد میں ہوا وہی جو سبھی جانتے ہیں اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے دس دن بچے ہیں دس بھی نہیں اب نو دن بچے ہیں ان نو دنوں میں روزانہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کی سلامتی کے لیے دعا کریں کیونکہ ہم مسلمانوں نے ہماری حرکتوں سے ہمارے گناہوں سے ہم نے رب کو ناراض کر دیا ہے رمضان کے بچے ہوئے ایک ہفتے کے اندر ہم سب مسلمان توبہ کریں اپنے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں ورنہ یہ حشر بڑھتا جائے گا یہ تو بھی شروعاتیں جیسے جیسے زمانہ گزرے گا ظلم بڑھتے جائیں گے ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے اور وہ رستہ ہے رب کی بارگاہ اگر ہم رب کی بارگاہ میں آگئے تو رب پھر کافی ہے سب کے لیے ویڈیو مسلمانوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بے شیوہ غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم